تیریڈو فائٹس کو چار کلاسز میں باتا گیا ہے نمبر 1 سیلوپسیڈا نمبر 2 لائکوپسیڈا نمبر 3 اسفینوپسیڈا نمبر 4 تیروپسیڈا سیلوپسیڈا میں آتا ہے سیلوٹم لائکوپسیڈا میں آتا ہے سیلیجینیلا لائکوپوڈیم اسفینوپسیڈا میں آتا ہے اکریسیٹم تیروپسیڈا میں آتا ہے تیریس ڈرائیوپٹیریس ایڈینٹم ڈا energyd caramelیں and it was Jong-un Esther her itfu ڈیو clan ڈیو 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 موسیقی موسیقی The years to constitute the intestinal juice are sarcas entericas. 31. Digestion and Absorption Bio-macro molecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. Guys, یہاں دھیان دینا ہے Simple substances نیٹ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے باڈی فلیوٹس اینڈ سرکولیشن ہماری باڈی میں جب بات سرکولیشن کی ہو اور نام بلڈ کا نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا بلڈ اسپیشل کنیکٹیب ٹیشو ہے اسپیشل کہنے کا ریزن ہے کیونکہ اس میں فائبر نہیں ہوتا بلڈ میں دو پارٹ ہوتے ہیں پلازما اور فارمڈ ایلیمنٹس پلازما فلیوڈ میٹرکس ہے اسٹرا کلرڈ ہوتا ہے بلڈ کا پچھپن پرسنٹ پلازما ہوتا ہے پلازما میں نبے سے بانبے پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جیسے چھے سے آٹھ پرسنٹ پروٹینز منرلز ہوتا ہے اسمال ایماؤنٹ میں جیسے سوڈیم آئین کیلشیم آئین میگنیشیم آئین اور بھی نیوٹرینٹس جیسے گلوکوز امینو ایسیٹس لیپیٹس چھے سے آٹھ پرسنٹ جو پروٹینز ہیں اس میں تین پروٹین ہوتی ہے فائبرینوجن گلوگلین الیبیومن ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جان لیتے ہیں کیونکہ نیٹ میں پوچھے جاتے ہیں فائبرینوجن نیڈیڈ فور کلوٹنگ یا کواغلیشن آف بلڈ اردر کلوٹنگ فیکٹر آر آلسو پرزنٹ ان پلازما سیرم سیرم ہوتا ہے پلازما سے کلوٹنگ فیکٹر نکال دیں مطلب سیرم ایکول ٹو پلازما مائنس کلوٹنگ فیکٹر گلوگلین پرائمیرلی انوالبڈ ان ڈیفنس میکنیزم انٹی باڈیز الیبیومن ہیلپ ان آس موٹک بیلنس بلڈ کا پچپن پرسنٹ ہوتا ہے پلازما اور پیتالیس پرسنٹ ہوتا ہے فارمڈ ایلیمنٹس فارمڈ ایلیمنٹس میں آتا ہے ایرثرو سائٹس لیوکو سائٹس پلیٹلیٹس ایرثرو سائٹس کے بارے میں جانتے ہیں ایرثرو آر بی سی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز موسٹ ایبنڈنٹ ہوتا ہے آر بی سی ایڈلٹس میں کاؤنٹ ہوتا ہے 5 سے 5.5 ملین پر ایم ایم کیوب فارمڈ ان ریڈ بون میرو ریڈ موڈ میرو میں بنتا ہے ڈیوویڈ آف نیوکیلیس یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے ڈیوویڈ مطلب ہوتا ہے اپسنٹ نیوکیلیس اپسنٹ ہوتا ہے آر بی سی میں بائی کونکیو ان شیپ ویسے بھی سیل دی یونیٹ آف لائف میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 127 پر دیا ہوا ہے راؤنڈ این بائی کونکیو شیپ آر بی سی کا ہیب ریڈ کلر آئرن کنٹیننگ گیسیس ٹرانسپورٹنگ پیگمنٹ ہیموگلوبین 12 to 16 گرام ہیموگلوبین پر 100 ایمل بلڈ 100 ایمل بلڈ میں 12 سے 16 گرام ہیموگلوبین ہوتا ہے ایوریج لائف سپین آر بی سی کی 120 ڈیز ہوتی ہے اس کے بعد ڈیسٹرویڈ ان اسپلین اسپلین کو گریویارڈ کہتے ہیں لیوکو سائٹ ڈبلو بی سی وائٹ بلڈ سیلز ریلیٹیولی لیس ان نمبر جیسے آر بی سی پڑھے ہیں نا 5 سے 5.5 ملین پر ایم ایم کیو اس سے یہ کم ہوتی ہے کلرلیس ڈیو ٹو لیک آف ہیموگلوبین ہیموگلوبین نہ ہونے کے قارن ڈبلو بی سی کلرلیس ہوتی ہے نیوکلیٹڈ آر بی سی جو ہوتی ہے اس میں نیوکلیس نہیں ہوتی لیکن ڈبلو بی سی میں نیوکلیس ہوتی ہے یہ نیوکلیٹڈ ہوتی ہے کاؤنٹ ایڈلٹ میں 6,000 to 8,000 پر ایم ایم کیوب ہوتی ہے لائف اس پین اس کی بہت کم ہوتی ہے ڈبلو بی سی کی دو مین کٹیگری ہے گرینولیٹڈ گرینولیٹڈ میں آتا ہے ایوسینوفل بیسوفل نیوٹروفل لیکن آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں بہن جی بیسوفل ایوسینوفل نیوٹروفل گرینولیٹڈ ہوتا ہے ایوسینوفل دو سے تین پرسنٹ ہوتا ہے ریزسٹ انفیکشن ایلرجک رییکشن بیسوفل 0.5 سے 1 پرسنٹ ہوتا ہے ہسٹیمین سیروٹونین اور ہیپیرین نیوٹروفل 60 سے 65 پرسنٹ ہوتا ہے فائیگو سائٹک نیچر کا ہوتا ہے ایگ رینولیٹڈ میں آتا ہے مونو سائٹ اور لیمفو سائٹس مونو سائٹ 6 سے 8 پرسنٹ ہوتا ہے فائیگو سائٹک لیمفو سائٹ 20 سے 25 پرسنٹ ہوتا ہے لیمفو سائٹ دو طرح کا ہوتا ہے ٹی لیمفو سائٹس بی لیمفو سائٹس ریسپونسیول فار ایمین ریسپونسز پلیٹ لیٹس تھرمبو سائٹس کہتے ہیں سل فراغمنٹس سل کا ٹکڑا پروڈیوسٹ فرام میگا کیریو سائٹس سپیشل سیلز ان بون مائرو بون مائرو کی ایک سپیشل سیل ہوتی ہے میگا کیریو سائٹس اس میں یہ بنتا ہے کاؤنٹ 1.5 سے 3.5 لاکھ پلیٹ لیٹس پر ایم ایم کیوب گائز ایک چیز کامن ہے یہاں پہ ر بی سی ہم لوگوں نے پڑھا 5 سے 5.5 ملین پر ایم ایم کیوب ڈبلو بی سی پڑھا 6,000 to 8,000 پر ایم ایم کیوب پلیٹ لیٹس کا کاؤنٹ 1.5 سے 3.5 لاکھ پلیٹ لیٹس پر ایم ایم کیوب پر ایم ایم کیوب میں ہیں یہ تینوں چیزیں involved in coagulation یا clotting of blood کبھی چوٹ لگ جاتی ہے تو blood کا جو تھکہ جمتا ہے اس میں یہ involved ہوتا ہے اس کے لئے responsible ہے پلیٹ لیٹس reduction in their number لیکن اگر اس کا نمبر کم ہو جائے تو clotting disorder ہو جاتا ہے clot ہوگا نہیں excessive جس کے قارن بہت زیادہ blood کی loss ہوگی excessive loss of blood کتنا helpful ہے آپ کے لئے اور اسے اور بیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا wish you all the best